اسلام علیکم دوستو میرم ہے کواس آپ دیکھ رہے ہیں برزیوریس چینل برزیوریس چینل کے ایک نئی اور فریش اپسوڈ گنے دوستو ایک نئی ورائیٹی کے ساتھ آپ دوستوں کے سامنے حاضر ہوں نئی ورائیٹی سے مراد آپ دوستوں کے لئے آج فیزنٹس کے کچھ بچے فورسل لائے ہوں وہ آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے ظاہری بات ہے صرف ہمارے پاس بریٹ نہیں آئی اگر آپ نے ہماری سیکنڈ لاسٹ ویڈیو تھی اس سے پہلے کی وقت نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں ہمارے یوٹیوب چینل برزیوریس پہ تو آپ کو سمجھ آجائے گی یہ لیڈی کا پیس کھڑا جی ایک سال تین مہینے کاؤ چکا ہے ابھی اس نے ملٹنگ کرنی ہے کلر وغیرہ نکالنے ہیں تو یہ دکھانے کا مقصد کیا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں اب یہ بھی ایک سال دو مہینے کے ہے اور یہ بھی ایک سال دو مہینے کے ہے اور وہ بھی ایک سال دو مہینے یعنی ایک سال دو مہینے تین مہینے کے لگ وقت سب چل رہے ہیں سامنے کیجز کے اندر جتنے بھی کھڑے ہیں کوئی پانچ سال کوئی تین سال کوئی دو سال اس طرح جگہ کسی کے ایک سال لے جائے سب سے پہلے تم آپ کو بتا دوں کہ مرپس جو ورائیٹی فور سیل پڑی ہوئی ہے وہ ریڈ گولڈ کے بچے جو تک بند تین سے چار ماہ کے ہیں اور میل فی میل کلیر ہیں کوالٹی آگے بچوں کے آپ کو انشاءاللہ ویڈیو دیکھنے کو ملی گئی لیکن سب سے پہلے آپ کو بتانا مقصد ہے کہ ریڈ گولڈن فیزنٹ ہے کیا کیونکہ کچھ لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کسی سے بچے ہیں اور فیور سیل ہیں کیونکہ کلر تو جب وہ ایک سال سے اوپر ہوتے تو ان کے نکلنا شروع ہوتے ہیں مکمل ہوتے ہیں تو ابھی ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں ریڈ گولڈ کا بریڈر پیر بریڈر ٹرائو ایک نر دو مادہ کے ساتھ بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت اللہ نظر بات سے بچائے آؤٹسٹینڈنگ کوالٹی کے ماشاءاللہ یہ پیارا ہی ہمارے پاس اس دفعہ بریڈ رہی آئی ہے پچھلی ویڈیو کے اندر ریزن میں نے بتا دیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو ہمارے چینل پر جا کے دیکھ لیں اوپر آئی کا بٹن آ رہا ہے اس کے اوپر بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے پتھا کھڑا ہے ایک سال کا اور ریویز کے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ریویز میں نے پہلے بھی دکھائے ہیں ریویز کے بچے آپ دیکھ لیں لیکن بڑا جوڑا آپ کو دکھانے کا مقصد ہے ایک سال کا یہ بھی دیکھ لیں تاکہ آپ دوستوں کو سمجھ آ سکے کہ جو بچے ہم لے رہے ہیں وہ کس چیز کے ہیں اس لیے میں آپ کو بڑے جوڑے دکھا رہا ہوں بڑے جوڑے آپ کو ریفریس کے لیے دکھا رہے ہیں نہ کہ ان کی بریڈ ہے یعنی کہ ہمارے پاس اس دفعہ بریڈ نہیں آئی تو باہر سے ہم جو بریڈ پرچیز کر کے دے رہے ہیں یا جو ہم نے ڈیل کر کے لیے ہیں وہ آپ دوستوں کو پنچھانے سے پہلے آپ دوستوں کو بتانا ہے کہ یہ کس کس چیز کے بچے ہیں اور کیا قوالٹی ہے تو اسی لیے میری کوشش ہے کہ آپ کو بتاؤں اب لیڈی ایمریٹ دکھانے کا ویسے میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس کی بریڈ فور سیل ہے نہیں نہ اس کی بریڈ آئی ہے تو اس لیے نہ ہمیں بھی پھلال کہیں سے ملی ہے تو اس کی میں اس بارے میں ڈسکس نہیں کروں گا اس ویڈیو کے اندر یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سلور بہت ہی زبادہ ساوٹ کلاس قوالٹی کا پیر ہے اور اس کی پچھلے سال بڑیشی بریڈ آئی اس لفہ نہیں آئی تو اس لفہ ہم نے پرچیز کر لی سلور کی بریڈ میل فی میل نوٹ کنفرم سلور کا ایک جوڑا یعنی اس میں میل فی میل نوٹ کنفرم ہے سلوری تین مہینے کا جوڑا ہے تو وہ آپ کو پر پیر ایک نہ دیکھ مادہ ملے گا فل اینڈ فائنل ساڑھے چھ ہزار پینسٹھ سو روپے کا پیر کافی دوست کہتے ہیں پرائیس نہیں بتاتے تو ساتھ ساتھ اسی لئے میں پرائیس بھی بتا رہا ہوں سارے دیکھ لیں ماشاءاللہ ریڈ گولڈن لگے ہوئے ہیں پروفیٹبل چیز ہے نفع نقصان کا مالک اللہ ہوتا ہے ہم نے اس نفع نفع نہیں بھی کمائیا اگر ان سے بریڈ نہیں بھی لی تو الخمز آگلے سال انشاءاللہ امید آ جائے گی بیچ میں آپ کو جو بچے ابھی دیکھ لیں آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ بچے جتنے بھی کھڑے ہیں دوستو یہ سارے کے سارے ریڈ گولڈ فیزنڈ کے ہیں ریویز کے ہیں اور سلور کے ہیں ییلو گولڈن فیزنڈ کے بھی انشاءاللہ بچے ہم آپ کو بتائیں گے لیکن وہ ابھی فار سیل نہیں ہیں جو پہلے میں نے آپ کو پتھیں اپنے گھر کے بتائیتے وہ بتانے کا مقصد ہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بریڈ آئی ہے یعنی کہ جو ریڈ گولڈ کے بچے ہیں وہ پہلے سال بریڈ نہیں کرتے تو ان کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی ایج میں جا کے یہ جوان ہوتے ہیں اور اتنی ایج میں بریڈ کرتے ہیں پہلے سال میں بھی بریڈ کر جاتے ہیں اور کئی دفعہ دوسرے سال میں جا کے بریڈ کرتے ہیں چانس پر ڈیبینڈ کرتا ہے ریڈ گولڈ اور لیڈی کے اندر لیڈی میں زیادہ چانس ہوتے ہیں دو سال گئی مادہ پہلے سال میں کر جاتی ہے میل نہیں کرتا ریڈ گولڈ کے میل فیمل دونوں پہلے سال میں کر جاتے ہیں دوسری چیز آ جاتی ہے ریویز فیزنڈ ریویز فیزنڈ ایک سال میں کنفرم گرنٹیڈ ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ بریڈ کرتا ہے باقی نصیب کی بھی بات ہوتی ہے اور سلور فیزنڈ بھی پہلے سال میں بریڈ کرتا ہے لیکن اس میں بھی تھوڑا سا ایج افیکٹ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ پہلے سال میں نہیں کرتا لیکن نائنٹی پرسنڈ چانس ہوتے کہ وہ پہلے سال میں کرتا ہے ماں سوائے لیڈی کے اور ایک دو اور نسلیں ہیں سوائنوز فیزنڈ ہو گئے یا دوسرے ہو گئے تو وہ دو سال میں بریڈ کرتا ہے کنفرم یا اور مختلف ورائٹیز ہیں لیکن جو بتانے کا مقصد ہے وہ ریڈ گولڈن کی ورائٹی فور سیل ریویز کی فور سیل اور سلور کی ریڈ بتاتا ہوں ساڑھے گیارہ ہزار پی فکس ریڈ ہے ایک نار ایک مادہ ریڈ گولڈن بریڈر سے جو بریڈ آئیو یعنی جو پتھے ہیں ریڈ گولڈن کے بچوں کی ساڑھے گیارہ ہزار ایک نار ایک مادہ کلیر میل فی میل کنفرم ہو گئے سلور ساڑھے چھے ہزار نار کنفرم میل فی میل اے سب کی برابر ہے تین ساڑھے تین چار منت اور اسی طرح ریویز پچیس ہزار ریڈ کا پیر میل فی میل کلیر جو بھائی لینا چاہتا ہے کارگو الحمدللہ اوپن ہے کارگو ہو رہی ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کو یہ ورائٹی ہم پروائیڈ کریں گے باقی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے انفرمیٹیو ہے اگر آپ چیز لینا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے لائک کریں اور لائک کرنے سے زیادہ کوشش کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے اور آپ ہماری ایسی مزیدار ویڈیوز دیکھ سکیں جس میں میں برڈز کی فور سیل ورائیٹیز لاتا ہوں انفرمیٹیو ویڈیوز لاتا ہوں تو وہ آپ دوست ویڈیوز دیکھ سکیں اور اسی کے ساتھ آپ دوستو سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ جتنے بھی برڈز فور سیل ہوتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ دوستو کو پروائیٹ کروں اور منصب ریٹ میں جائز خرچے کے ساب سے جائز پرافٹ کے ساب سے آپ دوستو کو پروائیٹ کروں تو اس کو اپریشیٹ کیا کریں کریٹسائز نہ کیا کریں اس کو ڈینائی نہ کیا کریں ہم کوشش کرتے ہیں آپ دوستو کو اچھی چیزیں بتائیں اچھی چیزیں پروائیٹ کریں ہر لحاظ سے انکیوبیٹر برڈز ہر چیز تو اسی کے ساتھ دوستو آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے ملتے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا تینکس فور واشنگ اللہ حافظ